نحمد نسلی اللہ رسول کریم ام آباد فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر پاکستان عارف ایلوی صاحب جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب صدر آزاد کشمیر زمائے کرام حفیسران خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ ایک سعادت بھی ہے اور عزاز بھی کہ میں آج یادگار شدہ کی تقریب میں شریک ہوں یہ یادگار ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثبوت ہے یہ میز ایک یادگار نہیں بلکہ شدہ کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لئے دی ہیں آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے اپنا خون دے کر چکائی ہے بہت سے گمنام آزادی کے اصول میں جانیں گواں بیٹھے مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں زندہ قومیں اپنے موثنوں کو فراموش نہیں کرتی ان کی قربانیوں اور جذبے کو یاد رکھتی ہیں تاریخ کے ہر واقعے سے اپنی نوجوان نسل کو باخبر رکھتی ہیں کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے ریاست جمہور کشمیر کے چپے چپے پر شہدہ کی جانی اور مالی قربانیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں اگر ہم یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے شہدہ کی قربانیوں کو شہدہ کی قربانیوں کا ذکر کہاں سے شروع کروں شجاعت اور مضامت کی اس کہانی کا آغاز دیر سو سال قبل ہوتا ہے اٹھارہ سو بتیس اسوی میں آزادی کی خاطر مہراجہ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کا سر تن سے جدا کیا گلاب سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی کھلیں کھچوائی گئی تاکہ آزادی کا نام لینے سے بھی خوف کھائیں انیس سو سنتالیس میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہڑائی لاکھ لوگ چند دنوں میں قتل کر دئیے گئے جمعوم مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہماری حکمت سیال کوٹ میں انشاءاللہ اس کی یادگار تعمیر کر رہی ہے نوے کی دہائی میں تحریک کے ازادی کشمیر شروع ہوئی نوجوان اس کا حراول دستہ تھے انہوں نے حریت پسندی کی نئی تاریخ رقم کی سید علی گلانی نے کہا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ پر کان درنے کے بجائے فوجی طاقت سے آزادی کے مطالبے کا جواب دیا اب تک ایک لاکھ لوگ شہید ہوئے ہزاروں افراد کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا ان کی ماں ان کی تصویریں لیے اب بھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر تو گزشتا تیس برسوں سے جنگ کبھی رکی نہیں ایلو سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے ایلو سی والے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ایلو سی پر کوئی گار ایسا نہیں جو گولیوں سے چھننی نہ ہوا ہو ہر ایک کلومیٹر کے بعد فوجی جوانوں اور سیولین کی جائے شہادت کے چبوترو پر پتھر نصب ہیں ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں گے جہاں ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے گا جن کا تعلق کشمیر کی تحریک ازادی سے ہے ان تمام ہیروز کی کہانیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اپنے کل ہمارے آج کی خاطر قربان کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جد و جد ازادی کو کسی بھی قیمت پر تھنڈا نہیں پڑھنے دیں گے بھارت کا ڈٹ کر پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے راست جمہو اور کشمیر کی وعدت اور شناک پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ رشتے کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے و السلام آخر میں پاکستان زندہ باد آزاد کشمیر زندہ باد تحریک ازادی کشمیر زندہ باد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين